آج سولیڈ برگ کے اس لیکچر میں ہم نیا فیچر سیکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے لوفٹڈ کٹ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لوفٹ بو سیکھا تھا اس میں ہم لوفٹڈ کٹ سیکھیں گے سب سے پہلے ہم پلین سیکھٹ کرتے ہیں اس پر سکیچ کرتے ہیں اس پر ایک سکیچ بناتے ہیں پہلے ریکٹینگل دراؤ کیا میں نے اب اس کو میں ایکسٹوڈ کروں گا اس کو پٹوٹ ہنڈر تک کرتے ہیں اکی کیا اب میں کچھ پلین کروں گا فیچر پہ گے ریفرنس پلین ریفرنس پلین ریفرنس میں کون سا لوں گا یہاں سے آپ نے کلک کرنا اور فرنٹ پلین پہ کلک کر دینا فرنٹ پلین پہ کلک کرنا آپ دسٹنس برہا دینا آپ نے پروکسیمیللی تھرٹی کر دینا اور آپ نے نمبر آف پلینس سب سے پہلے اپنے فرنٹ پلین پر ہی جانا اس پر سکیچ کرنا آپ نے سکیچ اپنے ایک سرکل کریٹ کیا آپ اپنے ایک سکیچ کرتے ہیں اس کے پاس اپنے سکیچ کرنا ہے اور ٹرکٹینگل کر لیں اس کے پاس ایک سکیچ کرتے ہیں اور تھرڈ سٹپ پہ آپ نے پلین ٹو پہ سکیچ کرنا ہے وہاں پہ بھی آپ کوئی ہم ایک سکیچ کرتے ہیں کوئی سی بھی پلین پہ ایک ایک ڈائیگرام ڈراؤ کر لیں یہ آپ کو ایک پلین پہ لگ رہے ہیں لیکن ایک پہ نہیں ہے یہ تینوں پلین پہ ہی چیک کریں تینوں پلین پہ ہی ایک ڈائیگرام ڈراؤ کر لیں اب اس پہ ہم نے لوفٹ کٹ کمانڈ اپلائی کرنی ہے لوفٹ بہت تھی 3D پہ دیکو سٹرکچر کو آپس میں کمبائن کرنا یہ اسی طرح لوفٹ کٹ ہے ان کے مجھے سے جو ان کے درمیان سپیس آئی گیا اس پورشن کو وہ کٹ کر دے گی لوفٹ کٹ کمانڈ اپلائی کرنا پڑے گا یا پھر ہم نے اس کی دیسٹنس کم کر لیتے ہیں پلین ٹو تک اگر پہ ٹو تک اگر پہ ٹو تک اگر پہ ٹو تک لاؤس سکیچ سے پلین ٹو پر آجائے لیکن دیکھنے میں آسان نہیں ہو جائے لاؤٹڈ کٹ کمانڈ کو سیلیکٹ کریں گے اور اس سکیچز کو سیلیکٹ کر لیں گے اب ہم اس کو اوکے کریں گے اب دیکھیں کیا ہوگا جس طرح ہم نے ڈیمینشن سیلیکٹ کی ہیں سکیچز کے ذریعے اسی طرح وہ پورچن اسی ڈیزائن میں اسی سٹائل میں وہ پورچن درمیان سے کٹ ہو گیا سو یہ یہ تھی آج کے ماری لاؤٹڈ کٹ سو آئی ہو کہ آپ سمجھ یہ ہوں گے سو ٹھینکس فر وائٹسین